بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ تو جی کیسے آپ سب دوست جس خوش خبری کا آپ کو انتظار تھا وہ خوش خبری ہم آپ کے لئے لے آئے ہیں کب جو ہے وہ انسکلڈ ورکر کے ویزے جو ہیں وہ اوپن ہوں گے اور اس وقت کیا گراؤنڈ ریالٹی چل رہی ہے کیا سچویشن جاری ہے مقامل طور پر آج کی میں ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس وقت جو ایک قرنٹ سچویشن ہے پاکستان کے ہی ویزے بند نہیں ہیں انسکلڈ ورکر کے بلکہ اس ٹائم تین سے چار کنٹریز کے جو ویزے ہیں وہ اس وقت نہیں لگ رہے انسکلڈ ورکر کے اس میں سب سے پہلے جو ہے پنگلہ دیش آ جاتا ہے افغانستان آ جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو یمن کے لوگ ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک دو اور کنٹریز کے ساتھ پاکستان ہے دیگر ایک دو اور کنٹریز ہیں جن کے ساتھ یہ ایشو چل رہا ہے کہ ان کے جو انسکلڈ ورکر کے ویزے نہیں لگ رہے اس کی ریزن بھی جو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ دو سے تین خوش خبریاں بھی اس ویڈیو میں ہونے والی ہیں ویڈیو میں سنا کرنا بعد میں نہ کہنا کہ ہمیں صحیح انفرمیشن کوئی بتاتا نہیں جی تو اس وقت جو نئی انونسمنٹ ہے کہ پاکستانیوں کے ویزے بند ہیں بین ہیں یہ خبریں چل رہی ہیں ہم نے پہلے دن سے آپ کو جو بھی خبر دی ہے وہ بالکل ریل خبر ہے کوئی ہم نے آپ کو سبز باغ نہیں دکھائے چلیں جی بغیر ٹرامویش کی اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں انسکلڈ ورکر جن کے پاس مثلا کوئی ڈگری نہیں ہے جس میں اکثریت ادھر جو ڈرائیور حضرات ہیں جن کے پاس میٹرک کی بھی ڈگری نہیں ہے یہ لوگ انسکلڈ ورکر کہلاتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس میٹرک کی ڈگری ہے تو آپ انسکلڈ نہیں ہیں آپ نے اگر اس کو اٹیسٹ کروایا ہے تو آپ کے لیے کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے آپ نے اگر اس کو اٹیسٹ کروایا ہے تو کسی قسم کی آپ کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے لیکن یہاں پر جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ان لوگوں کے لیے چل رہا ہے جو بلکل آن پڑ ہیں اور ادھر وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں یا ادھر وہ نیو آنا چاہتے ہیں ابھی جو یہ ڈگری اٹیسٹیشن کی ریکوائرمنٹس رکھ دی گئی ہے اس سے ان لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے جن کے پاس واقعیتن کوئی ڈگری ہے پہلے تو سین یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ کیا کرتا تھا فیک ڈگری لگا کر ایک اچھی جاب حاصل کرتا تھا اور اسپیشلی اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو فیک کمپنیز اوپن کرتے تھے اور وہ اپنے ریفرنس سے کچھ ایسے بندوں کو لے کر آتے تھے کہ جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے اور اس کو پقاعدہ دور پر سارا پروٹوگول دیا جاتا تھا اس کو جاب دی جاتی تھی اس کو جناب رہنے کے لیے رہائش کھانا فری ہر چیز دی جاتی تھی میکسیمم بھی اس کی جو ہے وہ دس سے پندرہ یا بیس ہزار سیلری رکھ دی جاتی تھی فیک کمپنیز کی جانب سے اب وہ بندہ کیا کرتا تھا کہ اسی کو یوز کرتے ہوئے یعنی اسی سٹیٹس کو یوز کرتے ہوئے نہ تو اس کے پاس کوئی ڈگری ہوتی تھی اب جو بندہ اس کو بولا رہا ہے وہ اس کا کوئی قریبی ہے جس نے کمپنی اوپن کی ہے اب ہوتا کیا تھا کہ اس طرح وہ ایک پروسس سے گزرتا تھا چند مہینوں کے بعد وہ ادھر لون کے لیے اپلائی کرتا تھا کرزے کے لیے یا کریڈٹ کارڈ کے لیے اب لون لینے کے بعد کرزہ لینے کے بعد وہ بندہ کیا کرتا تھا ادھر سے باغ جاتا تھا تو اس طرح یہ ساری سچویشن ہوتی تھی اب ظاہر ہے جو بندہ ادھر سے کرزہ لے کر یا کریڈٹ کارڈ لے کر باغ رہا ہے اس کو فائدہ تو ہو رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ UAE کو اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے کہ ایک ایسا بندہ کردہ لے کر چلا گیا جس کا نہ کوئی آتا پتا ہے تو اس لیے ڈگری اٹیسٹیشن کی ریکوائرمنٹس رکھی گئی ہیں خیر ڈگری اٹیسٹیشن کی پرابلمز جن کے پاس واقعہ تن کوئی ڈگری ہے یعنی کہ آپ کے پاس میٹر کی یہ ہے ایف اے کی ڈگری ہے یا بیچلر ماسٹر جو بھی آپ کے پاس ڈگری ہے ریل ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے اس کا آپ کو جو سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کو جس ڈگری کے تحت آپ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں انجینئر کی یا کسی بھی لیول پر سیلز میں اس لیول کی آپ کو جاب ملے گی پہلے تو سین یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ جو بلکل انپڑ ہے وہ اپنے ریفرنس کے ساتھ ادھر آتا تھا اور جناب ایک ایسی جاب کے لیے اپلائی کر دیتا تھا جس کے لیے وہ الیجیبل نہیں ہے اب جس بندے نے وہ ڈگری حاصل کی ہے حق اس کا مارا جا رہا تھا لیکن ابھی وہ بندے بلکل ہوشہار ہو جائیں جو ادھر فیک ڈگری لگوا کر انجینئر کی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں فیک ڈگری لگا کر جنابے والا وہ سیلز میں کام کر رہے ہیں اچھی سیلری لے رہے ہیں ان کے لیے ابھی بہت بڑی ٹھوکا ٹھکائی ہونے والی ہے ان کو ابھی سوچ لینا چاہیے کہ آیا کہ ان کی جاب بچے گی یا نہیں بچے گی ابھی ان کے لیے بہت بڑا یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ کریک ڈون ہونے والا ہے جو فیک ڈگری لگا کر کمپنیز میں کام کر رہے ہیں آل لیڈی جو بندہ حق دار ہے اس کا حق مارا جا رہا تھا یعنی جو بندہ جس کے پاس واقعیتن کوئی ڈگری ہے اس کو وہ جاب نہیں مل رہی تھی لیکن جس کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ جناب اپنے ریفرنس سے انجینئر کی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے یا جنابے والا ڈائریکٹر کی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے کسی بھی اچھی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے ایک خبر تو یہ ہے دوسری خبر یہ ہے کہ ان بندوں کو واقعیتن وہ جاب ملے گی جس کے لیے وہ ایلیجیبل ہیں یعنی کہ اگر واقعیتن انہوں نے کوئی ڈگری کی ہے تو جس جاب کے لیے وہ اپلائی کر رہے ہیں اگر وہ ایلیجیبل ہے تو اس کو وہ جاب ہنڈرڈ پرسنٹ ملے گی اس لیے کہ اس کے پاس وہ ریکوائرمنٹس ہیں ایک خبر تو یہ ہے دوسری اس کی جو ریزن ہے یہ صورتحال کیوں فیس کرنا پڑی کیا اس کی ریزن تھی یہ بھی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اور آیا کہ یہ جو سچویشن فیس کرنی پڑ رہی ہے خاص طور پر جو انسکلڈ ورکر ہیں جس میں اکثریت پاکستانی ڈرائیور حضرات ہیں یا لیبر کٹیگری کہ وہ لوگ بہت پریشان ہیں خاص طور پر جو لوگ پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں یا ادھر ہیں ان کو اس وقت کافی مسائل فیس کرنے پڑ رہے ہیں تو بھائی مسائل فیس تظہرہ کرنے پڑ رہے ہیں وقتی طور پر یہ مشکل ٹائم ہے ابھی انشاءاللہ بہت جلد یہ نیکسٹ منتھ میں آپ کو یہ جنون تریقے کے ساتھ آپ سے انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ نیکسٹ منتھ یہ بلکل اسی سمت پر آ جائے گا یہ سسٹم اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اسی لیول پر یہ سسٹم آ جائے گا جس طرح پہلے تھا اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا یعنی کہ پاکستانی بنگلہ دیشی یمن اسی طرح افغانستان ان کنٹریز کے جو انسکلڈ ورکر ہیں ان کے ویزے اس وقت باند ہیں لگ نہیں رہے تو اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت پاکستانی ادھر ویزر ویزا پر آتے ہیں اور ادھر آ کر اوور سٹے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یا ادھر وہ جنابے والا ان لیگل ایکٹیوٹیز میں پکڑے جاتے ہیں جس طرح کہ ادھر کی زبان میں جو کھلی بھلی بولتے ہیں یہ والا جو کام ہے وہ کرتے ہیں بغیر ویزا کے لگوائے جنابے والا وہ ادھر کام کر رہے ہیں کوئی ویزا نہیں یا پھر بہت سارے لوگ جو ہیں ادھر سے لون کرزہ کریڈٹ کارڈ لے کر وہ اپنے ملک بھاگ جائے کرتے ہیں اس وجہ سے پھر یہ ساری صورتحال فیس کرنی پڑ رہی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد یہ جو اناؤنسمنٹ جاری کی گئی ہے اس پر جو ہے بقاعدہ طور پر implement ہونا شروع ہو جائے گا اور ہر جو بندہ ادھر آنا چاہ رہا ہے وہ ادھر آئے گا اور سپیچلی جو ادھر لوگ رہ رہے ہیں جو فیک ڈگری لگوا کر جنابے والا اچھی پوسٹ پر ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک ایسی خبر ہے کہ ان کو ابھی سوچ لینا چاہیے کہ کیا ان کی جاب بچے گی یا نہیں بچے گی تو یہ ویڈیو انشاءاللہ ہر ایک بندے کے لیے ہے جو دیکھنا چاہے اس کو دیکھیں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ